السلام علیکم دوستو کیا حال چاہل ہے جی سب کے دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل مچھروں کا جو سیزن ہے وہ عروج پر ہیں تو اس حوالے سے یہ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا میں نے اولیڈی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم اپنے کبوتروں کو مچھروں سے کس طرح بچاتے ہیں لیکن بالفرز اگر کسی کبوتر کو خاص کر کے بچے کو مچھر کاٹ بھی جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کا کس طریقے سے علاج کرتے ہیں اور جن دوستو میں ابھی در چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ ویڈیو کے ہیچے ہے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ضرور دوبائیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ وہ ٹیپ شیئر کرتا ہوں اگر کبوتروں کے بچوں کو مچھر کاٹ لیں اور کو دانے نکر رہے تو ہم ان کے دانوں کو پر کیا کرتے ہیں دوستو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی پنکی کی ضرورت پڑے گی میں نے آپ کو بتایا کہ پنکی ہم نہلانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں کبوتروں کو اس کو انگلیس میں پٹیشن پر مینگنیٹ کہتے ہیں اس تھوڑی سی پنکی کے اندر ہم بلکل دو چار کترے پانی کے ڈال لیں گے میں آپ کو ابھی تیار کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے ہم دو چار کترے اس میں پانی کے ڈال لیں گے تاکہ یہ اس طرح سے ایک پیسٹ بن جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پنکی کو کچھ اس طریقے سے تیار کر لیں تو چلیں میں آپ کو گلس کے پتاک کریں اب دوستو اب یہ بچہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چونچ پہ مچھر نے کٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دانیں نکل آئیں تو اس کے دانوں کے اوپر ہم وہ پنکی لگائیں گے جو ہم نے ابھی تیار کی تو آپ کو بھی نگا کے میں دکھاتا ہوں اور جہاں جہاں پہ مچھر نے کٹا ہے اور اس کو یہ دانیں نکلیں ہم یہاں پر پنکی لگا دیں گے انشاءاللہ دو تین دن دن دک یہ دانیں ٹھیک بھی ہو جائیں گے اس طرح ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں پنکی لگا دی ہے ادھر روشنی میں لکھ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی چونچ کے اوپر یہ لگا دی ہے اور دو تین دن تک امید ہے کہ یہ خوشک ہو کے خود ہی سے یہ دانیں اتر جائیں گے اگر یہ دانیں آپ کے کبوتوں کو بن جائے تھا آپ نے بالکل بھی یہ چھیلنے نہیں ہے اگر چھیلیں گے تو یہ مر بھی سکتے ہیں بچے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک زیرہ بچہ ہے اس کی بھی چونچ پہ مچھر نے کاٹا ہے یہ بھی دانہ نکلا ہوئے اس کے اوپر بھی ہم پنکی لگا رہے ہیں دیکھیں آگا اس طرح تو بھی سی پنکی لگا دیا کریں انشاءاللہ دو تین دن میں یہ خوشک ہوگے خود ہی دانیں جو ہیں اتر جائیں گے جی دوستو میں نے اوریڈی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہم اپنے کبوتروں کو مچھوں سے کس طریقے سے محفوظ کریں اتیاد کے باوجود بھی اگر مچھا ان کو کارٹ لے تو آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سب دوست بھی امیسا ضرور شیئر کریں کہ آپ اپنے کبوتروں کو کس طریقے سے مچھوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کے این پر بھی میں لنک شیئر کر رہا ہوں اس طریقے سے ہم اپنے کبوتروں کو مچھوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس نیچے اس ویڈیو پی ڈسکیپشن میں بھی دوستو لوگا ہماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لیکس ویڈیو میں پھر ملاتا ہماری آج کے ویڈیو میں پھر ملاتا